نمسکار میں اس دوشان سنہ جواب تو دینا ہوگا میں آج بات ان سوالوں کی جو وفقش نوٹ بندی کے بعد سے پی ایم موڈی سے لگاتار پوچھ رہا تھا اور ان سوالوں کا بھی ذکر جو آج پی ایم موڈی نے وفقش کے سامنے کھڑے کر دیئے نوٹ بندی کے بعد پہلی بار صدن کو سمبودت کر رہے پی ایم موڈی نے نوٹ بندی کے فیصلے کو بالکل صحیح قدم بتایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ اور آگے جائے گا یعنی نوٹ بندی پر ہی بات نہیں رکے گی بلکہ اس سے کہیں آگے جا کر فیصلہ لیا جائے گا کئی کٹھور فیصلے لیا جائیں گے انہوں نے بینامی سمپتی کا بھی ذکر کیا اور بینامی سمپتی والوں کو آگاہ کر دیا کہ اب وہ غریب کا پیسہ لوٹانے کے لیے تیار ہو جائے لیکن آج پی ایم موڈی نے وپکش سے بھی کئی سوال کیے جس میں اہم سوال یہ تھا کہ کیا وپکش کبھی بھی کالے دھن کی لڑائی کو لے کر گمبیر تھا بھی یا نہیں اتنا ہی نہیں پی ایم موڈی نے گنایا کہ کیسے پچھلی سرکار کی یوجناوں میں صدھار کر کے انہوں نے ان یوجناوں کو بہتر بنایا ہے اور دیش کا فائدہ کرایا ہے پی ایم گھنٹے بھر سے زیادہ صدن میں بولے اور سوال یہ کہ کیا وپکش نو بندی پر جن سوالوں کو اٹھا رہا تھا ان کے جواب پی ایم نے دے دیئے اور پی ایم کے سوالوں کا کیا وپکش جواب تیار کر پایا ہے لیکن ان سوالوں پر جائیں اس سے پہلے آپ کو پی ایم کے بھاشن کے کچھ اہم حصے دکھاتے ہیں خبر ہے کہ جب وہاں سے آواز آتی تھی موڈی جی کتنا لائے کتنا لائے کتنا لائے تب آواز اُٹھتی تھی کتنا گیا اب آواز اُٹھے ہی کتنا لائے اس سے بڑا جیون کا سنتوش کیا ہو سکتا وہ کون لوگ تھے جن کو کانون بننے کے بعد جیان ہوا کہ کانون دبانے میں فائدہ ہے وہ کس پریوار آپ اس سے بچنا ہی سکتے آپ کسی کا نام دے کر بچنا ہی سکتے آپ کو جواب دینا پڑے گا دیش کو جو گیان آج ہوا ہے اور یہ سرکار ہے جس نے نوڑ بندی سے پہلے پہلا قدم ان کے خلاب اٹھا ہے کانون بنایا ہے اور میں آج اس صدن کے مادم سے بھی دیش واسیوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کتنے ہی پڑے کیوں نہ ہو گریب کے حق کا آپ کو لوٹانا پڑے گا اور میں اس راستے سے پیچھے لوٹنے والا نہیں ہوں سرجیکل سٹائک میں ہران ہوں اپنے سینجے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے سرجیکل سٹائٹ کے پہلے چوبیس گھنٹے راج نیتاؤں نے کیسے کیسے بیان دیئے تھے کیسے بھاشا کا پروک کیا تھا لیکن جب دیکھا کہ دیشتہ میڈائج الگ ہے سرجیکل سٹائٹ کے سمجھ میں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے سرجیکل سٹائٹ آپ کو پریشان کر رہی ہے میں جانتا ہوں آپ کی کارشنٹی میں ہماری کارشنٹی میں بھر بھی اتنا ہے نینکوٹنگ کی بات آتی ہے یہ تو ہمارے جوانے کا ہے تو آپ کے جوانے کا آپ کے مہدان میں آپ کھلنا میں نے تائی کیا ہے اس لئے میں کھل کر کے دیشتہ آتا ہوں کہ آپ کا حال کیا ہے ایک موٹا موٹا اندار لگاتا ہوں ایک برش میں اور یہ ہر برش ابھی تو میں کہہ رہا ہوں شروعات ہے فورٹی نائن تھاؤنڈ فائیو ہنڈڈ کروڑ روپیس یہ بچولیوں کے پاس جاتے ہوئے رکھ گئے آپ کلپ نہ کر سکتے قریب قریب پچاس ہزار کروڑ روپیہ جو گریبوں کے ہفتہ تھا وہ بچولیے کھا جاتے تھے کرپشن کے نام پر لوٹ کے نام پر ان کو رکھنے کا کام اس کے لئے ایک بڑی ہمت لگتے ہو کر کے دکھایا ہے پی ایم موڈی قریب گھنٹے بھر سے زیادہ بولے کچھ اہم باتیں ان کی ہم نے آپ کو سنوائیں کچھ اور اہم باتیں جو انہوں نے کہیں وہ آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے سکیم والا جو بیان تھا راہل گاندی کا اس پر راہل گاندی کی کھچائی کی اور کہا کہ کوئی سکیم میں بھی سیوہ کا بھاو کیسے دیکھ سکتا ہے اور اسی لئے کل رات بھوکا پایا تھا کیونکہ دھرتی ماں ناراض تھی انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو لگتا ہے کہ دیش کو آزادی صرف ایک پریوار نے ہی دلائی ہے اور اسی مانسکتہ کی وجہ سے وہ دوسروں کو ایکسپ نہیں کرتے کہ ان کا بھی آزادی میں یوگدان رہا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ارثبائیوستہ اچھی حالت میں تھی اس لئے نوڈبندی کے لئے یہ اپیوکت سمیہ تھا کیونکہ نوڈبندی کے وقت کو لے کر سوال اٹھتے رہے تھے انہوں نے کہا کہ میرے جیسے بہت لوگ ہیں جو دیش کے لئے مرے نہیں یعنی آزادی کی لڑائی میں انہوں نے جان نہیں دی لیکن ہم دیش کے لئے جی رہے ہیں اور دیش کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے راجیب گاندی سرکار پر بھی سوال اٹھائے کانگریس پر سوال اٹھائے اور پوچھا کہ 1988 میں راجیب گاندی کی سرکار نے بے نامی سمپتی قانون بنایا لیکن 26 سال تک اسے نوٹیفائی کیوں نہیں کیا جبکہ سنسد سے لے کر پنچائے تک ان کے پاس سنکھیابل تھا انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ چناب کی نظر سے نہیں دیکھتے ہمارے لئے دیش پہلے ہے یہ انہوں نے بی جے پی کے لئے کہا ساتھی انہوں نے کہا کہ کانگریس کے زمانے میں منرگا کے نیموں میں بھی 1035 بار بدلاب کیے گئے کیونکہ نوٹ بندی میں جب بار بار نیم بدل رہے تھے تو اس کا سوال بپکش بار بار اٹھا رہا تھا ادھرم کیا تھا آپ جانتے تھے لیکن اسے چھوڑنے کا آپ میں ساحس نہیں تھا یہ انہوں نے بپکش پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے تین سال میں 69 گاؤں میں نیشنل آپٹیکل فائبر نیٹورک لگایا ہم نے اب تک 76 ہزار گاؤں میں اسے پہنچایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں کا ذکر کیا کہ کانگریس کے زمانے میں 79 کلومیٹر سڑک بنتی تھی ہم نے اسے بڑھا کر ہر دن 111 کلومیٹر سڑک بنانے کی اپلبدی تک پہنچایا ہے ہم نے سڑک بنانے میں سپیس ٹکنالوجی کا استعمال کیا ہے جس کے ذریعے اس پر نظر رکھی جا رہی ہے ریلوے میں کیے گئے کام کا ڈرون سے حساب رکھ رہے ہیں تاکہ کیا کام ہو رہا یہ پتہ چلے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ یوپیے کے زمانے میں ایک سال میں 10 لاکھ 83 ہزار گھر بنتے تھے ہم نے ایک سال میں 22 لاکھ 27 ہزار گھر بنایا یعنی ایک طریقے سے انہوں نے گنایا کہ بہت ساری ایسی اوجنائیں تھیں جو کانگریس کے زمانے کی تھی لیکن NDA سرکار نے اسے بہتر بنایا ہے اور دیش کا فائدہ کیا ہے لیکن ان کے اس بھاشن کے بعد وپرش کیا کہہ رہا ہے پہلے وہ سنوے اصلی بھوکم آنے والا ہے 11 مارچ کو اس کے لیے پردان منتری بھی تیار رہے ہیں اور بھاچپا بھی تیار رہے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی دیش کی جنتہ کرنے والی ہے اور بھاچپا کو گریبان میں دکھانے کی عادت جو انہوں اپنانا ہوگا وہ دیش کی جنتہ بھاچپا کو اپنا گریبان اپنیاب دکھائی گی تو جو تیرا دیتے کہہ رہے ہیں کہ 11 مارچ کو جب راجیوں کے فیصلے آئیں گے چناب کے تب جواب مل جائے گا پی ایم اور بی جی پی کو لیکن آج کو جواب جو ہم دونڈ رہے ہیں ان کے سوال یہ ہے کیا پی ایم موڈی نے نوڈ بندی کے فیصلے پر اٹھے سارے سوالوں کے جواب دے دیئے کیونکہ بہت لبے عرصے سے یہ سوال پوچھے جا رہے تھے کیا پی ایم موڈی کا آرورپ صحیح ہے کہ کانگریس کالے دھن کو ختم کرنے کے لیے کبھی گمبیر تھی ہی نہیں تیسرا بڑا سوال یہ ہے کیا موڈی سرکار نے کانگریس کے زمانے کی یوجناؤں کو بہتر گتی دی ہے اور اس لیے وہ یوجناؤں بہتر پرفارم کر رہی ہیں اور کیا کالے دھن والے نوڈ بندی کے بعد اب بے نامی سمپتی پر حملے کے لیے تیار ہو جائیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب دو میمان ہیں پریم شکلہ ہیں بی جے پی کے نیتا اور ہمارے صاحب شعبہ ہوزہ جی ہیں جو کی کانگریس کی پربکتہ ہے پریم شکلہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ پردھان منتری نے آج بہت سارے آکڑے گنائے لیکن کیا انہوں نے نوڈ بندی پر جو وپکش کے سارے سوال تھے ان کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ پہلے پوچھا جاتا تھا کہ کتنا گیا ہم سے پوچھا جا رہا ہے کتنا پیسہ لائے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا پیسہ لائے بیسکلی جو پریم شفٹ ہوا ہے سوچ میں اس کو انہوں نے بتایا کہ ایک زمانہ تھا کہ بھرسٹا چار کے کاران ٹوجی کے کاران کومن ویلز کے کاران اینٹریز داروز کے کاران تمام جو ہے ہر دل یہ گنایا جاتا تھا آگستہ بسپلین کے کاران کہ کس طرح سے جو ہے عام آدمی کے حق کا پیسہ لون کر کے ستہ داری جو ہے وہ ودیشوں میں بھیج رہتے بار بھیج رہتے آج یہ ہے کہ وپکشوہی جو کلون بہا تھا ٹھیک ہے یہ بات سے مان گیا سر لیکن پردان منتری نے گنایا کہ یہ سڑک کتنے کلومیٹر بنتی ہے منریگا میں کتنا پیسہ بچتا ہے فلانی یوجنا میں کتنے آنکڑے جو ہیں وہ سرکار کے پکشمیاں گریبوں کے حق میں اتنے آنکڑے دیئے لیکن انہوں نے یہ آنکڑا نہیں دیا کہ کتنا کالا دھن آیا کتنا کالا دھن پکڑا گیا اور کتنا کالا دھن پکڑا جانے والا ہے کیا حساب رہا نوڑ بندی کا اس پر کوئی آنکڑا نہیں دیا انہوں نے یہ آنکڑا آ جائے گا وہ بھی آنکڑا آ جائے گا ہمیں اس کو کالکولیٹ تو کر لینے دیجئے کیا زندی ہے اس دیش میں جو کالا دھن چھپا رکھا ہے لوگوں نے جو نکد میں کالا دھن تھا یعنی آنکڑی تک کالکولیٹ ہوا نہیں اس کو اسے کتنا کالا ہے کتنا سفید ہے وہ انکم ٹیکس نہیں انکم ٹیکس اس کو پوری چانچ کرے گی اور چانچ کے بعد اسے ٹیکس وصول کر کے پینالٹی وصول کر کے اس کو کالکولیٹ کر کے نشط طور پر دیش کے سامنے رکھنے کا ہمارا سب سنکل پہ اور بینامی سنپتیوں میں جو جمع ہے اس کو بھی کس طرح صدی کے پہلے دن سے ہی یہی سرکار کے پہلے دن سے پرتبط دیتا ہے کالے بن کے پرتی کہ بھائی مرشوں سے سپریم کورٹ کے اگر کوئی کام کیا گیا تو اس کا ایک سٹیلس رپورٹ کو پردھان منتری دیں گے اس کی امید کی جانی چاہیے اور لوگ پر بھی رہے تھے شعبہ جی مجھے یہ بتائیے کیا نوٹ بندی پر بپخش کو سارے سوالوں کے جواب مل گئے آج اور جو پی ایم کا سوال تھا کہ آپ لوگ کبھی کالے دن کو لے کر گمبیر نہیں تھے بینامی سنپتی کا قانون بنایا ہے نوٹی فائی نہیں کیا یہ آروپ کیا صحیح ہے دیکھیں پردھان منتری عادتا جملہ باجی کرنے کے رہے ہیں جملوں سے اور ٹنچ سے بڑا کیول ایک بھاشن تھا ان کا اور شرمناک ہے کہ انہوں نے پردھان منتری پت کی گریمہ تک نہیں رکھی آج جس طرح سے جو بارڈی لانگویج تھی جو بھاشا کا اپیوک وہ کر رہے تھے بہت شرمناک تھی دوسری بات انہوں نے کوئی بھی اہم مددوں کا جواب نہیں دیا کہ آخر کتنی بے روزداری نوٹ بندی لے کے آئی کہ کتنی کالا دھن لے کے آئی کہ کسانوں کا کیا حال ہوا نوٹ بندی کے چلتے کوئی بھی اہم پرشنوں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں تھا اس سے وہ بچتے ہوئے کیول جملے بازی کرتے رہے کیول ایک جسا کہنا چیئے ایک نات کی بھاشن دے کے سمیں خراب کرتے رہے اصل نہیں لیکن شوبہ جی انہوں نے بہت سارے آنکڑے بھی دیئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ کانگریس نے تین سال میں ہم سٹ گاؤں میں نیشنل آپٹیکل فائبر نیٹ پپ لگایا ہم نے چھتر ہزار گاؤں میں لگایا مجھے بتانے دیجئے جی ایسے کئی آنکڑے دی انہوں نے دیکھیں ایسے تو کئی تعلق خود دے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں آپ جا کے دیکھیں گے تو تعلق سب گائب ہیں آنکڑوں میں جو تعلق خودے ہوئے بطاری بھارتی جنتہ پاتی اگر گاؤں میں جا کے دیکھیں گے تو سبھی تعلق دائب ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ انہوں پر بشواس نہیں کیا جا سکتا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پریم شکلہ جی مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا میں دونوں مہمانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا مجھے بغ دیجئے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم لوٹ رہے ہیں پی ایم نے آج جو صدر میں بھاشن دیا ہے اس پر ہم چرچہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ پریم شکلہ بی جے پی اور شبہ ہوزہ کانگریس کی پرابکتہ بنی ہوئی ہیں پریم شکلہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو آپ بات کہنا چاہ رہے تھے آپ پوری کرنے میں آدھرمی آہویا جی نے کہا کہا کہ پردان ملتری جی کا جو باڈی لینگویج تھی بہت شرمناک تھی سوشانت جی باڈی لینگویج بہتر بنا دی بلکل ڈالیں یہ جس طرح سے مان مان صاحب کی جس طرح بہتر ملتری نے بھرہا ہے ایک سمجھ ایک سوال سر میرا ایک سوال شبہ جی آپ کہہ رہی تھی کہ جو آنکڑے پردان ملتری نے پیش کیے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ انڈیے سرکار یو پی اے کی یوجناوں سے بہتر آؤپٹ لے پاری لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آنکڑے ہی ہیں اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے اگر پردان ملتری صدن میں جھونٹے آنکڑے رکھ رہے ہیں کیا آپ اس کے خلاف کوئی پرستاب لائیں گی دیکھئے صاف طور پر یہ وہی پردان ملتری جی ہیں موڈی جی ہیں جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا منڈرے گا تھا کس طرح سے مزاق پڑھایا تھا اور کہا تھا کہ کانگریس کی یہ ایتیحاسک سمارک ہے بھولوں کا سمارک اور اس کو میں بینڈ باجے کے ساتھ پہل آئے برپر تو یہ کہہ رہے نا میڈم کہ ہم نے ہم نے مانڈرے گا میں جو لیکیجز تھے ان کو پرک کر دیا اور اس لیے اب اس سے لگے تک فائدہ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سوال پردھان منطری نے اٹھائے ہیں ان کے جواب بھی بپکش کو دینے ہوں گے کہ آخر انیس سو اٹھاسی میں اگر سدن سے لے کر پنچائد تک کانگریس کے پاس نمبر تھا تو پھر بینامی قانون جو ہے وہ نوٹیفائی کیوں نہیں کیا گیا اور پردھان منطری کو بھی اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ نوٹ بندی کے بعد آنکڑے کیا کہتے ہیں کتنا کالا دھن آیا اور کتنا نہیں آیا جس کا جواب آج